بسم اللہ الرحمن الرحیم میں خوش آمدید کہتا ہوں ابھی جو آئیلڈز کی ریڈنگ موڈیول کا question type میں آپ کو سکھانے لگاؤں وہ ہے basically short answer question اب میں نے کیا کیا ہے پورا passage لی ہے اس میں ایک question type ہے short answer question اس کے بعد ایک question type ہے کہ کس extract میں سے یہ idea لیا گیا ہے یعنی کس paragraph میں سے یہ idea لیا گیا ایک یہ question type ہے تو یہ دونوں میں آپ کو explain کروں گا نہ صرف explain کروں گا بلکہ passage میں جا کے ڈھونڈوں گا بھی جواب بھی بتاؤں گا کیسے دیکھنا ہے یہاں پہ آپ کو یہ سب کچھ لکھا ہوا بھی دکھائی دے گا start کریں shall we start okay that's very good choose no more than three words from the reading passage for each answer یہاں پہ دیکھیں ٹھیک ہے مجھے بھی دیکھیں لیکن یہاں پہ دیکھیں question number one when did Scott go to the south pole underline کریں when when کا مطلب ہے date یا year Scott بندے کا نام ہے Scott کو underline کریں Scott کو آپ نے scan کرنا ہے کیا کرنا ہے Scott کو scan کرنا ہے وہ بتاتے ہیں نا IELTS کی ویڈیوز میں skimming and scanning وہ میں نہیں بتاؤں گا وہ کسی ویڈیو میں جا کے دیکھ لیں skimming and scanning تو آپ نے Scott کو scan کرنا ہے as for Scott as for scan go to the south pole اب question کیا ہے کہ Scott south pole کب گیا ٹھیک ہے یہ سوال ہے اب آپ نے جا کے دیکھنا ہے Scott کہاں پہ لکھا ہو ہے وہی Scott south pole کب گیا وہ date لکھی ہوگی یا سال لکھا ہوگا وہ سال اس کا جواب ہے ہے کوئی مشکل ہاں ہے کوئی سیاپا کچھ بھی نہیں all right number two how much fish do Norwegians eat in a year اب question کیا ہے Norway کے لوگ ایک سال میں کتنی مچھلی کھاتے ہیں ان کا ذاتی فعل ہے جتنی مرضی کھائیں لیکن ہم لوگ آئیڈز کر رہے ہیں اس پیسج میں دیا ہے so how much fish do Norwegians eat in a year ایک سال میں Norway کے لوگ کتنی مچھلی کھاتے ہیں how much کا مطلب ہے kilograms میں ہو سکتا ہے یا پونس میں ہو سکتا ہے یا kilogram ہوگا یا پھر pounds میں ہوگا number three what color are the shells of leghorn eggs اب یہاں پہ پچھلے question میں آپ نے fish اور Norwegian یا Norway کو آپ نے scan کرنا ہے دیکھنا ہے Norway کہاں لکھا ہو ہے پورے passage میں دیکھنا ہے Norway کہاں پہ لکھا ہو ہے ٹھیک ہے fish کہاں پہ لکھا ہو ہے آپ کو پتا چل جائے گا question three میں what color are the shells of leghorn eggs underline کریں leghorn کو leghorn ایک مرگی کی قسم ہے اس کے انڈے کا رنگ کون سے ہے leghorn مرگی کے انڈے کا اب آپ سب سے پہلے دیکھیں کہ انڈے کے بارے میں کہاں پہ لکھا ہو ہے فوراں scan کریں انڈوں کے بارے میں مل گیا اس کے بعد دیکھیں اب کیا ڈیٹیل دی ہوئی ہے leghorn کہاں پہ لکھا ہو ہے جب leghorn کے بارے میں آئے گا تو دیکھیں leghorn مرگی کے انڈے کا رنگ اور انڈے کا رنگ کیا ہوتا ہے یا سفید ہوتا ہے یا brown ہوتا ہے میں مرگی کی بات کرنا ہوں کہ آپ اگر اس کو خود رنگ کر لیں تو وہ نیلا پیلا کالا بھی ہو سکتا ہے دیکھیں اثر بائز جو ہے وہ brown یا white ہوتے ہیں next what type of injury did scots men suffer from آپ کو یہ ایک injury تھی جو scot کے جو لوگ ہے وہ اس میں مبتلا ہوئے تو آپ نے سب سے پہلے scot دیکھنے ہیں کہاں پہ ہے پھر دیکھنے ہیں injury یا بیماری یا disease کا word انہوں نے use کرنا ہے وہاں پہ injury disease develop right they got and all that stuff so آپ نے scan کرنا ہے basically پتہ ہے کیا question پڑھنے کے بعد پہلا target ہے کہ آپ وہاں پہنچ جائیں جہاں پہ اس کا جواب ہے اور دوسرا target کیا ہے کہ آپ اس جواب کو ڈھونڈ لیں جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ اگر کسی بندے سے ملنے جاتے ہیں اس بندے نے آپ کو visiting card دیا ہوئے تو یہ question کیا ہے question visiting card ہے بات کو دھیان سے سنیے گا ٹھیک ہے question کیا ہے visiting card ہے اب آپ دیکھتے ہیں visiting card پہ address کیا ہے اب جب بھی آپ رکشہ hire کریں گے آپ اسے کہیں گے بھائی مجھے اس plaza میں لے جاؤ بھائی مجھے اس center میں لے جاؤ آپ اسے یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی مجھے قلدیب سے ملنا ہے یا مجھے جہازیب سے ملنا ہے یا مجھے کرتار سنگھ سے ملنا ہے آپ یہ نہیں کہیں گے آپ پہلے اس کو address دیں گے address والی جگہ پہ پہنچنے کے بعد پھر آپ اس کا office ڈھونڈ کے اس بندے سے ملیں گے بلکل اسی طرح question پڑھنے کے بعد پہلا target ہے کہ آپ اس جگہ پہ پہنچیں جہاں پہ سوال دیا ہوئے اور وہ آپ کیسے پہنچیں گے وہ آپ scanning کے ذریعے پہنچیں گے اور پھر جب آپ وہاں پہ پہنچیں گے تو اس کو پڑھ کے اچھی طرح سے سوال کا جواب آپ ڈھونڈ لیں گے اور سوال کو اپنی مادری زبان میں translate ضرور کر لیجئے آپ جیکنے اگر آپ نے question پڑھے what type of injury did scot man suffer from کہ scot کے بندوں کو کون سی بیماری لگی تھی پنجابی چلی کہندے scot کے بندیانوں کڑی بیماری لگی تھی اور خیر کرتے کرتے پہنچ جائیں وہاں پہ اور اس کے بعد پڑھیں اچھا یہ بیماری کا نام اب آپ ذہن میں رکھیں گے بیماری کا نام بیماری کا نام بیماری کا نام scot کے لوگوں کو لگی تھی تو آپ کو مل جائے گا جتنی تیزی سے میں بول رہا ہوں اتنی تیزی سے آپ نے reading میں اپنا دماغ لگانا ہے میری excitement چیک کر رہے ہیں سکھانے میں تو بلکل اسی طرح جب آپ نے practice کرنی ہے اس excitement کو لے کے آپ نے practice کرنی ہے ٹھیک ہے اور پھر مجھے بتانا بھی ہے next question ہے what three important things does whole meal bread contain اب whole meal اور bread سب سے پہلے scan کریں bread کہاں پہ لکھی ہوئی ہے main type کیا ہے bread اس کے بعد bread کی type سو ہوں گی پہلی type یہ ہے دوسری یہ ہے تیسری یہ ہے چوتھی یہ ہے اس میں دیکھیں whole meal bread کہاں پہ ہے اب whole meal یہ کیا کر رہے ہیں scan کر رہے ہیں پہلے آپ نے scan کیا تھوڑا سا پھر آپ نے اور narrow کیا پھر آپ نے اور narrow کیا پھر exact آپ اس جگہ پہ پہنچ گئے جہاں پہ آپ کا answer ہوگا تو یہ آپ نے scanning کرتے کرتے جیسے نہیں ہو تک تصویر کو بڑا کیا اور بڑا کیا اور بڑا کیا تو آپ نے scanning کر کے اس point تک پہنچنے تو آپ پہنچ گئے تو وہ کیا لکھا ہوئے what three important things اب آپ نے دیکھنا ہے whole meal bread میں یعنی whole meal جو bread ہے اس میں تین چیزیں ہیں وہ تین چیزیں وہاں پہ mention کیوں گی کہ whole meal bread contains this this ان تین چیزوں کے نام لکھ دیں ہے کوئی مشکل ہے کوئی پریشانی اب میں آپ کو اس paragraph میں لے کے جاتا ہوں جہاں پہ اس کا answer ہے تو آئیے اب اس کا answer تلاش کرتے ہیں تو سوال ہے ہمارا when did Scott go to the south pole اب میں آپ کو وہ paragraph دکھاتا ہوں جہاں پہ اس کا جواب ہے اور پھر آپ اس کا جواب میرے ساتھ ذرا دیکھیں یہ Scott مجھے مل گیا ہے یہ ہاں یہ ادھر آ گیا ٹھیک ہے when Scott set off on his expedition right to the south pole in 1902 تو کیا جواب ہوگا 1902 when did Scott go to the south pole 1902 very good آجا دی next question ہے ہمارا how much fish do Norwegians eat in a year اب سب سے پہلے آپ نے fish دیکھنا ہے ٹھیک ہے scan کر کے میں اس paragraph تک پہنچ گیا ہوں یہ fish والا paragraph ذرا دیکھئے گا people who live within the arctic circle people eat about 160 kilograms of fish arctic circle me people in norway eat about 45 kilograms people in norway eat about 45 kilograms so how much fish do Norwegians eat in a year 45 kg or kilograms سمجھائیں ہماری مشکل نہیں بلکل بھی نہیں next question ہے what color are the shells of leghorn eggs 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 کے بارے میں paragraph آگیا اب سب سے دیکھیں many people think that eggs with brown shells are better for you than those with white shells actually there is no difference inside the egg آگے چلتے ہیں the color of the egg shell depends on the kind of hand that laid the egg road island reds for instance lay brown shell road island کے brown shell name while leghorn lay white shell egg so کیا کلر ہے کلر بتانے آپ نے صرف white shell نہیں لکھنا صرف کلر بتانے کیا کلر ہے white white will be the answer okay کوئی مشکل نہیں بالکل بھی نہیں next question ہے what type of injury did scott men suffer from وہی سکوٹ والا پراغراف جو پہلے پڑا ہے میں اس پہ جا رہا ہوں سکوٹ والے پراغراف پہ اور آگے لکھا ہو ہے the men developed frostbite because of the extremely cold weather the men developed the men developed frostbite تو آنسر کیا ہوگا frostbite یہ ایک بیماری ہے خدا نہ خاصتہ یہ ہو جائے تو آپ کو جسم کا وہ حصہ کاٹ دینا پڑتا ہے frostbite سے okay next what three important things does wholemeal bread contain آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو wholemeal bread جو ہے اس میں ہیں right so wholemeal bread let's see okay bread مل گیا مجھے یہ bread والا پراغراف میں آپ کو دکھا رہا ہوں دیکھیں ذرا اس میں wholemeal bread is made from the hole of the wheat crane and is light brown color white bread is this 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 اور آگے کیا لکھا ہے نیچے آئیں ذرا اسی پراغراف کے نیچے all bread is good for you but wholemeal is best of all because it has more fiber more vitamins more minerals تو کون سی تین چیزیں ہیں fiber vitamins minerals یہ اس کا جواب ہو جائے گا question number 5 کا ابھی تک کوئی مشکل کوئی نہ کیا کہتے ہیں چکرے پھٹے ہاں آئیلز دے چکرے پھٹے پنجاب کے جو لوگ ہیں نا وہ سمجھتے ہیں میں کیا بات کرنا ہوں آئیلز ریڈنگ دے چکرے پھٹے ویکھی جائے گی okay this is how we do it actually یہ ایک short demonstration میں نے آپ کو دی ہے آئیلز ریڈنگ میں آپ کو بہت quickly کام کرنا پڑے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ابھی ابھی like پہ hit کریں اور میرے چینل کو subscribe کریں تاکہ میں مزید motivate ہوگے آپ کے لئے اچھی اچھی ویڈیوز بناوں اور میں آن لائن آئیلز کی classes بھی دیتا ہوں اگر کوئی skype پہ یا whatsapp پہ مجھے join کرنا چاہے تو آپ مجھ سے private tuition بھی لے سکتے ہیں آئیلز کی جس طرح اس ویڈیو میں میں نے آپ کو سکھا ہے اسی طرح individually میں خود آپ کو پڑھاؤں گا اور آئیلز کی آپ کو میں تیاری کروا ہوں گا I wish you all the best good luck with your آئیلز take care اللہ حافظ